بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے آپ لوگ خیلیت سے ہوں گے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں جی سٹوڈنٹس آج آپ لوگوں کا لیکچر ٹاپک ہے سبق نمبر سیون جس کے مصنف ہیں سید امتیاز علی تاج جی سٹوڈنٹس میں آپ لوگوں کو بتاتی چلوں کہ آپ نے سید امتیاز علی تاج یعنی مصنف کے تعرف میں سے ان کی تاریخ پداش و وفات کو یاد کرنا ہے اور کہاں پیدا ہوئے وادد کا کیا نام تھا اور ان کو کیا خطاب ملا اس کے علاوہ ان کی اہم تصانیف ان کی اہم ڈراما ان کے نام آپ لوگ یاد کریں گے اس کے علاوہ ان کے لکھنے کا انداز کیا تھا اس کو یاد کریں گے یہ بیٹا آپ لوگ کے ام سی کیوز میں یہ پوائنٹس جو ہیں آپ لوگ کے ام سی کیوز میں آتے ہیں جو کہ یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے اس کے بعد آپ لوگوں نے یہ بھی یاد کرنا ہے کہ چیپٹر کے مصنف کون ہیں اور چیپٹر کا ماخص کیا ہے یہ بھی آپ لوگ کے ام سی کیوز میں ہی پوائنٹس آتے ہیں جو آپ لوگ کے لیے یاد کرنا بہت ضروری ہوتا ہے جی بیٹا فلاسہ لکھنے کا انداز پھر میں آپ لوگ کو بتاتا ہوں کہ پہلے چیپٹر کو اچھی لازے ایک دو دفعہ ریل کرتے ہیں اس کے مشکل الفاظ کو انڈر لائن کر لیتے ہیں جو مین لائنیں ہوتی ہیں ان کو انڈر لائن کر لیتے ہیں پورے سبق کو دو دفعہ پڑھ کے اس کے مرکزی اشحال کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتے ہیں اور بار بار اس کو دھوراتے رہتے ہیں اور جب خلاصہ لکھا جاتا ہے تو بیٹا ان مین پوائنٹس کو بڑے رضا رکھتے ہوئے خلاصے کی شروعات کی جاتی ہیں اور ہمیشہ اس چیز کا دھیان رکھیں کہ خلاصہ لکھتے وقت ترطیب کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ شروع کی بات فرسٹ پیرگراف کو فرسٹ میں آنا چاہیے سیکنڈ کو سیکنڈ میں لاسٹ والے کو لاسٹ میں خلاصے کی ایڈنگ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ لوگ کے چپٹر ایڈ جیسے ہو رہا ہے اسی طرح سے کریں اور خلاصے میں اپنی طرف سے من گھڑت باتنے شامل نہیں کرنی چاہیے جو خلاصے میں بتایا گیا ہے جو خلاصے میں الفاظ جن کا استعمال کیا گیا ہے ان کو آسان الفاظ کر کے آپ خلاصے کو لکھتے ہیں پہلے میں آپ لوگ کو سید امتیاز علی تاج کی متعلق کچھ بتاتی چلوں کہ سید امتیاز علی تاج انہوں نے یہ ڈراما جو لکھا ہے آرام و سکون یہ انسان کے آرام و سکون کے متعلق ہے انسان کی زندگی میں آرام و سکون کتنی اہمیر رکھتا ہے اور اس کے علاوہ سید امتیاز علی تاج وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ہر سبق ہر ڈرامے سے کہانی سے ایک سبق ملتا ہے تو اس میں وہ ہمیں ایک قیمتی سبق دے رہے ہیں کہ مریض کے لیے دواز سے زیادہ قیمتی چیز آرام و سکون ہوتا ہے اگر مریض کے ادگر شور ہوگا تو اس کی طبیعت سنبھلنے کی بجائے مزید بگڑ جائے گی بیوی ایک گھر میں بیوی جو ہے ماں جو ہے وہ گھر میں پورے گھر میں امن و سکون رکھنے کا باعث بنتی ہے کیونکہ اس ہی نئے ساری گھر کے انتظام کو سنبھالا ہوتا ہے اور اسی لیے اس ڈرامے میں بھی جو بتایا گیا ہے وہ ایک مرکزی خیال جو ہے شہر اور بیوی ہیں جن میں گھر کے اور گھر کے آرام و سکون کو بتایا گیا گھر کے واہور کو بتایا گیا ہے جی میں بتاتی چلوں کہ پہلے صفحہ نمبر جو اس چپٹر کا پہلا ہے اس میں جو مسئلے بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر جو میہ ہیں وہ بیمار ہو جاتے ہیں اور بیوی جو ہے ڈاکٹر کو بلاتی ہیں ڈاکٹر نے تسلیح دیتے ہیں کہ پریشان ہو رہا ہے کہ کوئی بات نہیں ہے صرف کام کی زیادتی کی وجہ سے انہیں ٹیمپریچر ہو گیا ہے یہ مکمل آرام کریں گے تو یہ انشاءاللہ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے انہیں ڈاکٹر تاقید کرتے ہیں کہ شوہر کو مکمل آرام و سکون کی ضرورت ہے اس لئے انہیں مکمل آرام و سکون مہیا کیا جائے اس کے علاوہ اچھے فضاء بھی دی چاہے یہ دواء سے زیادہ جو ہے یہ آرام و سکون ہے تو ڈاکٹر صاحب یہ کہہ کر چلے جاتے ہیں تو بیوی جو ہے وہ خود ہی گھر میں بے سکونی کی فضاء کو قائم رکھتی ہے اور بے سکونی کا باعث بنتی ہے کبھی وہ اپنے شوہر سے پوچھتی ہے کہ میں آپ کے لئے یخنی بنا دوں کبھی کہتی ہے کہ میں آپ کے لئے کیا مگواؤں کبھی کہتی ہے اچھا آپ کو دبا دیتی ہوں پھر کہتی ہے کہ نہیں ایسے کرتی ہوں کہ پہلے میں آپ کے لئے یخنی بنا دیتی ہوں پھر وہ اپنے ملازم للو کو زوزر سے آوازیں رہنے لگتی ہے جس کی وجہ سے گھر کا ماحول جو ہے وہ مزید بکڑ جاتا ہے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ اپنی گاڑی سے کھیلنے لگتا ہے بچے کی گاڑی کی آواز تو کم ہوتی ہے لیکن بیوی کے چیخنے کی آواز زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے میاں بہت پریشان ہوتا ہے اور اسی اثنا میں ایسا ہوتا ہے کہ جو کمبرے میں جھاڑو لگنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے اور باہر دروازے پر جو ہے فقیر صدا لگاتا ہے اور اس کے ساتھ یہ سکا یعنی کہ پانی لانے والا جو ہے وہ پانی لے کر آجاتا ہے اور بیوی اس کو ڈاڑتی ہے کہ تم دیر سے کیوں آئے ہو اور اس طرح سے مختلف طریقوں سے جو ہے اس ڈرامے میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے گھر کے محور میں بے سکونی پیدا ہوتی ہے اور بے سکونی کی وجہ جو ہے وہ بیوی ہی بنتی ہے کہ وہ بار بار آ کر اپنے شوہر کو اٹھاتی ہے کبھی کھانے کا پوچھتی ہے کبھی دمانے کا پوچھتی ہے کبھی طبیعت کا پوچھتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ جو میاں صاحبیں وہ بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ جو میاں صاحب ہیں وہ پریشان ہو کر دفتر جانے کے لیے تیار کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اپنے بیوی سے کہتے ہیں کہ میری شیروانی اور ٹوپی اٹھالاؤ میں جا رہا ہوں بیوی پریشان ہو کر پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں جا رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں آرام کرنے کے لیے اپنے دفتر جا رہا ہوں تو اس سے نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ یہی کہ بیوی جو ہے وہ گھر میں آرام و سکون نہیں کرنے جاتی بار بار بے سکونی کا باعث بنتی ہے بلا وجہ باتیں پوچھتی ہیں جس کی وجہ سے گھر میں کا محول جو ہے مسلسل جو ہے اس میں بے سکونی پائی گئی ہے اور شوہر جو ہے وہ بیمار ہو جاتے میں بیمار تھے اور اس وجہ سے مزید ان کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے اور آرام و سکون کے لیے وہ باہر چلے جاتے ہیں تو آرام و سکون صحت کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے کہ ہم روزانہ تھوڑا تھوڑا آرام و سکون کریں تاکہ طبیعت جو ہے وہ زیادہ خراب ہونے سے بچ سکے اور ہمیں زیادہ دن آرام کرنے کی ضرورت پر جائیں اس لیے اگر روزانہ تھوڑا تھوڑا مکمل وقت پر آرام کیا جائے اچھی خوراک کا خیال رکھا جائے تو انسان بہت ساری بیماریوں سے جیسے بلڈ پراشر ہو گیا اور ٹیمپریچر ہو گیا سردرد ہو گیا اور چھو چھوٹی اور بہت ساری روز مرہ کی بیماریوں ہیں ان سے انسان محفوظ رہ سکتا ہے راز اللہ حافظ